پاکستان کے مختلف شہروں میں سٹیٹ آف دی آرٹ ہاؤزنگ پوچیکٹس لیور کرنے کے بعد سٹیٹی ہاؤزنگ لانچ کرنے جا رہا ہے سٹیٹی ہاؤزنگ پشاور اس پوچیکٹ کے حالے سے جو موسٹ امپورٹنٹ انفرمیشن ہے جو کسی بھی ممبر کو ریکوائیڈ ہوں گی اگر آپ انویسمنٹ کے پوائنٹ ویو سے دیکھ رہے ہیں یا آپ لیونگ کے پوائنٹ ویو سے دیکھ رہے ہیں تو کون سی ایسی معلومات ہیں جو آپ کو معلوم ہونی چاہیے انویسمنٹ کرنے سے پہلے سب سے پہلے بات کرتے ہیں جو سٹیٹی ہاؤزنگ کی لوکیشن کے حالے سے اس میں جو چار پوائنٹس کا ڈسکس ہوگا نمبر ون لوکیشن نمبر ٹو سٹیٹی ہاؤزنگ کے ڈیویلپرز نمبر ٹری سٹیٹی ہاؤزنگ کا لیگل سٹیٹس یعنی کہ نو سی ہے یا نہیں ہے نمبر ٹو سٹی ہاؤزنگ کی پرائسز جو افر کی جا رہی ہیں سب سے پہلے سٹی ہاؤزنگ کے ہم بات کریں لوکیشن کی تو سٹی ہاؤزنگ لوکیٹڈ ہے اگر آپ اسلامبہ سے پشاور جاتے ہیں تو پشاور انٹرونے سے پہلے جو پریویس انٹرچینج ہے جس کا نام ہے چار سادہ انٹرچینج اور چار سادہ انٹرچینج کے مقام پر جہاں پر بساتہ نام سے ایک ایریا بنتا ہے موزہ بساتہ اس ایریا میں سٹی ہاؤزنگ کی لوکیشن آتی ہے جو کہ ہر لحاظ سے بہت اہم بنتی ہے دو باتیں جو سٹی ہاؤزنگ کو بہت زیادہ اہم بناتی ہیں باقی تمام چیزوں سے اس لئے کہ سٹی ہاؤزنگ پشاور کے سینٹر میں نہیں ہے تو پشاور کی جو حصل بسل ہے ٹرافک کی جو کنجشن ہے وہ آپ کو سٹی ہاؤزنگ کو دیکھنے کو بھی نہیں ملے گی سٹی ہاؤزنگ جو ہے وہ موٹروے اس کی مین ٹیریکٹری ہے یعنی موٹروے کے سراؤننگ میں آتا ہے اور موٹروے کے انٹرجن کو استعمال کرتے ہوئے آپ پشاور کے اندر سیون منٹس کے اندر کمیوٹ کر سکتے ہیں تو اس لحاظ سے لوکیشن بہت زیادہ اہم بنتی ہے سٹی ہاؤزنگ کی نمبر ٹو سٹی ہاؤزنگ کے ڈیویلپرز سٹی ہاؤزنگ نے پاسٹ میں اس سے پہلے فیصلہ باد سیالکورٹ گجرانوالا ملتان اور جیلم میں سٹیٹ آف ڈی آرٹ پروجیکٹ دلیور کیا ہے اور سکس پروجیکٹس انہوں نے ایٹھ پروجیکٹ خاریاں میں دلیور کیا ہے چھے شہروں میں آرٹ پروجیکٹس یعنی ڈیفرنٹ شہروں میں ڈیفرنٹ فیزز بھی ہیں لیکن آرٹ پروجیکٹس اس سب زمین پہ ایکزز کرتے ہیں سٹی ہاؤزنگ کے سٹی ہاؤزنگ کی جو اونر ہے میجر آمیر صاحب انہوں نے پریویسلی بیریئر ٹاؤن کے ساتھ جب انیشیٹیوٹیو لیا تھا سٹارٹ کیا تھا کام تو بیریئر ٹاؤن کے جو مین کہلے فوکل پرسن تھے جب بیریئر ٹاؤن سٹارٹ وہ اترابل پنڈی تو میجر آمیر تھے بعد میں اپنا پروجیکٹ سٹارٹ ہو گیا سٹی ہاؤزنگ گروپ کے نام سے بیسیکلی یہ ملک فیملی سی تعلق رکھتے ہیں بٹ اس کیس میں ہم ان کی صرف انڈیپینڈنس کے والے سے اپنی ایڈنٹیو کے والے سے ڈسکس کریں گے ہم ملک ریاض کا نام یوز کر کے اس پروجیکٹ کو پرموٹ کرنے کوشش نہیں کریں گے کہ ملک ریاض کے نام پر آپ یہ پروجیکٹ خریدیں کیونکہ بیریئر ٹاؤن پشاور اٹسلس ملک ریاض کا اپنا پروجیکٹ ہے جو بیریئر ٹاؤن پشاور لانچ کرنے جا رہا ہے تو اس پروجیکٹ میں سٹی ہاؤزنگ کی اپنی ایپورٹنس ہی ہے کہ انہوں نے چھے شہروں میں بہت ہی کم مدت میں آپ کہہ لیں تقریبہ پچھلے چھے سے سات سال کے اندر آٹھ پروجیکٹس دیلیور کی ہیں تو یہ اس کی ایپورٹنس ہے دیولپر کی کہ انہوں نے پہلے ڈیلیوری کا ریکارڈ ان کا بہت اچھا ہے ثرڈ ڈیس کس کا لیگل سٹیٹس سٹیٹی ہاؤزنگ کا لیگل سٹیٹس already approved ہے اور city housing کو جب launch کیا گیا تھا launching سے پہلے ہی اس کا legal status بلکل clear تھا آپ city housing کی آپ اس وقت ویڈیو کے ساتھ ہی آپ کو جو notification ہے status اس کا NOC کا وہ نظر آ رہا ہوگا تو آپ کو idea ہو جے گا کہ city housing جو ہے ہر لحاظ سے بلکل perfect investment کے point of see اور اگر آپ پشاور یا KPK کے رہنے والے ہیں تو آپ کے لیے بہت زیادہ feasibility اچھی بنتی ہے in terms of living as well کہ آپ city housing میں plot لے کے اپنا گھر بنائیں اور آپ nearby پشاور میں یا اسلامباد کے ساتھ commute کرنا چاہیں بڑا easily commute کر سکتے ہیں اب آتے ہیں last most important point that is prices city housing میں launch کیا گیا ہے 5 ملہ کا plot 22,95,000 روپے کا ہے جو صرف 4,50,000 روپے سے آپ plot book کر سکتے ہیں second is کہ city housing میں 10 ملہ کا plot اس میں 4 plots ہیں 5 ملہ, 10 ملہ, 1 کنال اور 2 کنال 5 ملہ کا plot ہے 22,95,000 روپے کا 4,50,000 down permit کے ساتھ آپ یہ plot book کر سکتے ہیں اور اس کی 1,53,750 کی quarterly installment ہوگی second is 10 ملہ, 10 ملہ کا plot آپ کا 42,50,000 روپے کا ہے جو 7,50,000 روپے دے کے آپ book کر سکتے ہیں اور 2,91,000 کی آپ کی quarterly installment ہوگی اور 3 سال کا payment plan ہے third is 1 کنال کے plots 1 کنال کے plots یہاں پہ 79,90,000 میں launch کی گئے ہیں 12,50,000 روپے سے آپ plot book کر سکتے ہیں اور آپ کی 5,61,000 روپے quarterly installment ہوگی total 12 quarter کی installments ہیں 2 کنال کا plot یہاں پہ 1,49,90,000 روپے کا ہے اور اس کی down payment جو بنتی ہے 20,000,000 روپے اور آپ 10,82,500 روپے دے کے آپ اس کی quarterly 12 installment میں plot کا payment plan مکمل کر سکتے ہیں city housing کا یہ payment plan جو ہے آپ کو اپنے سکرین پر نظر بھی آ رہا ہوگا یہ payment plan جو ہی valid ہے اس سے پہلے کہ city housing جو ہے اپنے payment plan کو revise کریں آپ اگر آپ city housing میں booking کرنا چاہتے ہیں یا کسی بھی طرح سے آپ معلومات چاہتے ہیں تو دیگر نمبر بڑابطہ کریں اگر آپ کو یہ ویڈیو چھے لگے تو please do like, comment and share اور چینل کو subscribe کرنا مد بھولیں رزوان چیمہ کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو در کے لیے خدا حافظ